ناظرین 1971 میں پاکستان دو لخت ہوا تو قومی سطح پر صوبوں کی نمائندگی کا معاملہ اٹھا تمام صوبوں کو برابری کی نمائندگی دینے کے لیے ایوان بالا یعنی سینٹ کا قیام عمل میں لائے گیا اور اس کے پہلے چیئرمن بنے حبیب اللہ خان جنہوں نے 6 اگست 1973 کو عہدہ سمالا اور 5 اگست 1975 تک اس عہدے پر فائز رہے عرقی نے ایک بار پھر عبیب اللہ خان پر ہی اعتماد کا اظہار کیا اور یوں وہ 6 اگست 1975 سے 4 جولائی 1977 تک اس عہدے پر قائم رہے 1977 میں مارشلاللہ لگا دیا گیا اسیملیاں ٹوٹ گئیں اور تقریباً ساڑھے سات برس سینٹ نمائندگی سے محروم رہا 21 مارچ 1985 چیئرمن کی سیٹ پر غلام حساق خان بیٹھے اور 12 دسمبر 1988 تک اس عہدے پر براجمان رہے 1988 میں ہی سینٹ کو وسیم سجاد کی شکل میں تیسرا چیئرمن ملا 24 دسمبر 1988 کو عہدہ سمالا اور 12 اکتوبر 1999 یعنی تقریباً دس سال تک اس عہدے پر موجود رہے وسیم سجاد نے مسلسل چار بار چیئرمن سینٹ منتقب ہو کر طویل ترین چیئرمن کا اعزاز بھی اپنے نام کیا 1999 میں ملک میں ایک بار پھر مارشلاللہ لگا دیا گیا اور سینٹ تقریباً چار سال تک نمائندگی سے محروم رہا 2003 میں سینٹ ارکین نے محمد نیا سومرو پر اعتماد کا اظہار کیا جو 11 مارچ 2009 تک چیئرمن کی نشست پر براجمان رہے 2009 میں چیئرمن کی سیٹ پر فاروق ایچ نائک براجمان ہوئے اور 11 مارچ 2012 تک اس عہدے پر فائز رہے 2012 میں پھر تبدیلی آئی اور چیئرمن کی نشست نیر بخاری کے پاس آئی جو 11 مارچ 2015 تک اس عہدے پر موجود رہے 2015 میں سینٹ ارکین کا اعتماد رز عربانی کو حاصل ہوا انہوں نے 12 مارچ 2015 کو عہدہ سمالا اور 11 مارچ 2018 تک اس عہدے پر موجود رہے 2018 میں سینٹ میں ایک بار پھر تبدیلی آئی اور صادق سنجرانی چیئرمن سینٹ بن گئے جنہوں نے 12 مارچ کو عہدہ سمالا اور اب تک اس عہدے پر موجود ہیں تو 2019 میں تبدیلی آئے گی یا تحریک ادم اعتماد ناکام ہو جائے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ جو بھی ہوگا تاریخ میں ضرور لکھا جائے گا